ابلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں علامہ تکیر الحسن باجوا صاحب بیٹھے ہیں یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے نا تو جو مسجد کا کورا ہے نا ظاہر ہے نکلے گا نا کورا کا ریت ہوگی مٹی ہوگی کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کورا ہے اس کورے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کورا آتا ہے کہ مسجد کے کورے کا بھی عدب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کورا ہے اس لئے حضرت عدب کیا کرو عدب کیا کرو عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کریمی میں اس لئے جب کبھی اللہ جللہ شاہد ہو کہ گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے تو وہ کیونکہ ملک ندین تھا یہ اللہ کا دربار ہے اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا جو کہہ دینا تھا کہا یہاں بھی جائے گا لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاتھی لے کر مارنے نہیں آتا لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پوٹھی ڈال دیتا ہے اس لئے ہمیشہ حضرت اس کا عدب کرنا ہے اس کا احترام کرنا ہے میں میں جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے اس لئے حضرت اس گھر سے پیار کرو اس گھر کے خدمت کرو اس گھر کو سجاؤ اس گھر کو سوارو جس کسی نے بھی اس گھر کے خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی یہاں حضرت دنیا کے دو ٹگے کے جو چودری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے آج چودریوں کی مجلسوں کی بھی رونکیں قائم ہیں لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ گیا نہیں حضرت یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں کچھ بھی نہ کریں صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نام آیا مال میں نیکی یا لکھی جائیں گی یہ ایسا سوڑن گھر ہے اور حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی سانو تے جو ملے ہے تو ہی ملے ہے ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا حضرت عشمان